آپ سبی کا ایک واپر سے بہت بہت شواگت ہے کیا پندرہ اپریل کے بعد لوگ ڈاؤن کھلے گا یا نہیں اس پر کیا بولے ہیں یوگی عدفنات اس پر جو ہے بڑی خبر ہے اس کے علاوہ پی ام موڈی نے پھر افیل کیا دیش واسیوں سے کہ وہ جو ہے رات کے نو بزے پانچ اپریل کو بلیس لائٹ یا دیا جلا کر جو ہمارے دیش کے اندر جو اکیلا پن کا محسوس لوگ کر رہے ہیں اس کو دور کرنے کا ایک بہت بڑا ہواہ ہے اس کے علاوہ جو ہے تین اپریل کو یوگی عدفنات کی ایک بڑا آیاں پر بیان بھی جاری ہوا ہے اس کے علاوہ اگر بات کے تو مہاماری کو دیکھتے ہوئے جو ہے کس دن کا لوگ ڈاؤن ہمارے پورے دیش میں یہاں پر جاری کیا ہے اس کے انتیمتی تھی جو ہے چودہ اپریل ہے لیکن سوال یہ بھی ہے کیا چودہ اپریل کے بعد لوگ ڈاؤن کھلے گا یا نہیں کھلتا ہے تو کن راجیوں میں یہ لوگ ڈاؤن کھلے گا کھلتا ہے تو کن کن جلوں میں کھلے گا اس پر ہے جو اس چرچہ میں سیدھے طور پر لوگ ڈاؤن پر بات کی گئی ہے یا دوستو اپریل کے مکمنتری یوگے آدھتنات نے لوگوں سے اس بات پر سوال پر سپسٹی کرن دیا ہے کیسے اس قبار کو کہا کہ اگر پندرہ اپریل سے لوگ ڈاؤن کھلتا ہے تو حالات بہت چنوٹی پھول ہوں گے ایسے میں چرنبت طریقے سے اسے کھولنے کی یوجنائے بنائے جا رہی ہے سابطور پہ کہا گیا سیم یوگی آدھتنات نے کہا ہے کہ سرکار آباس پر ٹیم 11 کی بیٹھک میں پندرہ پہل سے ابھی لوگ ڈاؤن کھلتا ہے تو چرنبت طریقے سے اسے نپٹنی کی یوجنائے بھی بنائیں گی کیونکہ ایسے میں جہاں فساد جو ہوگا وہ آنے کا پریاس بھی کرے گا ان حالاتوں میں جوزل دسٹینٹنگ کا نون تعلن کرنا بھیری جنوٹی پھول ہوگا اس کے لیے ابھی سے کاری یوجنہ تیار کریں سکون کالیج، الگ الگ طرح سے بازار اور مال سب کیسے کھلیں گے اس پر کاری یوجنہ ابھی سے تیار کی جاری ہے سیم یوجی عزتنات نے کہا کہ ہمیں دو اس طرح پر تیاری کرنی ہوگی موجودہ حالات اور بھوست کے مدنظر رنے رتی تیار کریں ہر جلے میں کمیونٹی کتن چلائیں اس میں سواست سیوی سنستاؤں سہت انہ جو لوگ بھی مدد دینا چاہیں ان کی مدد لیں وہاں بھوزن ایک اپتے ٹھو بٹنے کے لیے جائے بھوست کی تیاریوں کے مدنظر انس ایس اور ان سی سی کاؤٹ اور یوبا منگل دلسک یہاں پر والنٹیر تیار کریں اس کے علاوہ سرکار نے ایک ہزار اس مہا ماری کے دوران سنڈ بھی تیار کیا ہے اس سنڈ سے ٹیسٹنگ لیف کی صدائے بڑھانے کے ساتھ علاج میں جروری اور اپرن کی یہاں پر تیاری کی جائے اس مارک سینٹائزر پی ای اور پرسنل پوٹیکشن جو آدھی بیوستہ کی گئی ہے محکم اندین نے کہا کہ سکش میں لگو اور مدد دیوگ باغ یاہ سنسٹکس کرائے کی ضروری سامانوں کا فادن پردیش میں ہی ہو اس سے وہ سستے ہوں گے اور ان کی اپلتہ بھی بڑھے گی خادی کی کپڑے سے ایسا مارک سیار کرائیں جس کا دوبارہ پریوب کیا جا سکے اس کے لیے مہلاؤں کے سیلف ہیلپ گروپ کی مدد لیں ایسا کرنے سے خادی کا پچھار بھی ہوگا اور اسنانی سٹارٹرپ مہلاؤں کو روزگار بھی ملے گا انہوں نے کہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں سوسل دسٹینڈنگ کا اولنگن کرنے والوں کو سکت یہاں پر سندیج دیا ہے اندورجنسی گھٹنا اتر پتیش میں کہیں اگر ہوتی ہے تو ایسے لوگوں پر جو ہے ڈسٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ داج کریں جو بھی لوگ سرکار سے آسا یوگ کریں ان کو تھوڑی تھوڑی سنکھیا میں الگ الگ کڑی نگرانی میں رکھیں یہ پردان منتری موڈی جی نے جو لوگ ڈاؤن 21 دن کیا تھا اس دوران جو ہے یہاں پر یوگی آدھستان کا وڑا ویان ہنو جی تو دوستو ہمارے دیس کے اندر مہا ماری کی جنگ بھارت بہت جلد جیتے گا تو سنوڑ کو لائک کر دیجئے اور کمیٹ میں جنگ بھارت جہو ہوتی ہے